راہل گانڈی جنہوں نے دلی بلایا ہے اکھیلے شیادف کو اس وقت یہ ایک بہت بڑی خبر راہل گانڈی نے دلی بلایا ہے اکھیلے شیادف کو لوگ سبا چناف کے انڈیا گٹ بندر سے جڑی ہے بڑی جرانکار ہے اکھیلے شیادف نے راہل گانڈی سے بات کی ہے اکھیلے شیادف کو دلی بلایا گیا ہے ظاہر ہے کہ منتھل ہوگا بات چیت ہوگی سرکار بنانے کو لے کر حالانکہ بتا دیں آپ کو کہ ابھی فیلحال اگر بہومت کی بات کرے تو انڈی گٹ بندر وہاں تک نہیں پہنچا ہے لیکن جوڑ توڑ کی سرکار بات چیت سے ہی چیزیں آگے بڑھیں گے فیلحال لوگ سبا چناف کے جو نتیجے ہیں وہ ابھی کہیں پر بھی نہیں پہنچے ہیں کیونکہ یہاں پر اسٹیتی برابر کی نہیں ہے لیکن آگے پیچھے چیزیں چل رہی ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ راہل گانڈی اور اکھیلے شیادف کی بات ہوئی ہے اور اکھیلے شیادف کو دلی بولایا گیا ہے سوشاند گارو کر لیتے ہیں کیونکہ سوشاند کچھ دکھانے والے تھے بتانے والے تھے سوشاند میں یہ بتانا ہوں جس طریق سے پتیاسیت تھا کہ وہ گھلے ہی نہیں ہو پائی ہے پر اس سمیں ابھی بھی بی جے پی کے یہاں پر کاری کرتا ہے لوگ ہیں ان میں جوز برقرار ہے بھائی صاحب کیا دکھائی دیتا ہے اس بار ڈی ایک میجورٹی جرور ہے بگر جس طریقے سوش تھی آپ لوگ کو اس طریقے سیٹ آئی نہیں اس بات کا تو ہم لوگ کو کشت ہے جس طریق سے ہم لوگ سوچا گیا تھا اس طریق سے سیٹ نہیں آئی ہے ہم لوگ بیچار کریں گے کیا لگتا ہے بھائی صاحب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے ڈی اے جو میجورٹی کی طرف ضرور ہے بگر جس طریق سے پر فارمنس تھی 2014-2019 میں اس طرح ہوا نہیں بنارس میں بھی پی ایم موڈی دیڑھ لاک فوٹوں سے ہی جیت پائیں دیکھئے یہ تو سامائے کا چکر ہے تھوڑا سوٹار چڑھا ہوتا رہتا ہے اس میں کسی گھبرانی جرورت نہیں ہے کبھی پڑھڑا ان کا بھاری ہوتا تو کبھی ہمارا بھاری ہوتا ہے ہمارے کار کرتا سبھی ایک جھوٹ ہے ہمارے کار کرتا اور محنت کریں گے اور ہم جو ہے کہ آگے جو بھی ہماری کمی ہے اسے بیٹھ کر ہم لوگ پورا کریں گے آگے اچھا سا پر فارمنس کریں گے کہ یہ گلتیاں جو ہوئی ہیں گلتیاں آگے نہ ہوپاویں فیلال جسن کی موڈ میں تو ہے مگر چہرے جو ہیں ہسی مجاک میں الگ نہیں رہے ہیں جسن جو ہے جبردستی کا لگ رہا ہے نہیں جسن جبردستی ہوتا ہی نہیں ہے اُللاس اگر تھوڑا سا یہ ہے تو اس کا افرکتی کرن ہونا چاہیے ہیں اور اُللاس ہے سرکار بنی ہے ہاں یہ ہے سوشاند واقعہ اُللاس ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہے دھرمیندر جی اگر ٹھیک ٹھاک رہتا تو ہمیں لگتا ہے کہ صبح کے سورج کے ساتھ بھی یہ ڈھو لگاڑے بستے لیکن بستے بستے جب سورج ڈھل رہا ہے یہ جا کر بجا وارانسی میں نہیں آپ کبھی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے جو رجحان آ رہے تھے پردام میں پرورتیت ہوتے ہوتے دیکھیں سمجھوادی پارٹی گھڑ بندھن 45 کے اوپر پہنچ گیا کری تو ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ یورپی میں بھاجپا کو ساپ کریں گے لگ بھاج ساٹھ تک پہنچیں گے تو ہو سکتا ابھی تھوڑا سمجھ ہے اس کے آس پاس کہیں کہ ہم پہنچ رہے ہیں یہ لیکن دیش کی جنتہ نے اور پردیش کی جنتہ نے اور بشیش روپ سے جہاں سے سب سے زیادہ ان کو پرچند بہومت ملا کرتا تھا وہ ہندی بھاسی چھت رہے ہیں شلید چھیک ہے ڈھرنیندر جی لوٹنگے آپ کے پاس میں اسی بیچ بڑی جانکاری مل رہی ہے میرٹ سے تو آرون گوویل جن کا جیتنا حالا کی مشکل لگ رہا تھا بڑی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ٹکر رہی ہے انڈی گڑھونڈر کے پتیاشی آرون گوویل کے بیچ میں لیکن آخر کار یہ سیٹ بیجی پی کے خاتے میں آ ہی گئی تو ویسٹ یوپی کی یہ سیٹ میرٹ سے شروعات کروی تھی پردار منتری نرید موڈی نے لوگ سبھا چنداف کے پرچھا پرسار کی بڑی جن سبھاک انہوں نے سمبودت کیا تھا موڈی منتری یوگی آدھت انادلی قیبار پہنچے اور راستہ تھی آرون گوویل جن کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ بھاری کینڈیڈیٹ ہیں ایسے میں جیتنا مشکل ہے لیکن آخر کار بیرٹ سے آرون گوویل جیت گئے ہیں